بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام ساتھی خیریہ سے ہوں گے اس سے پہلے ہم نے ایسیو کے کچھ لیکچر جو ہے وہ آپ لوگوں کے لئے بلائے تھے وہ بیسک لیول پہ تھا پھر ایسے بچوں کے لئے تھا ایسے سٹوڈنٹس کے لئے تھا جو بلکل بیسک لیول پہ کرنا چاہ رہے تھے ایسیو فار ایسی ایسیو فار نیو بیس اب ہم ایسیو کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جا رہے ہیں ایڈوانس لیول پہ لے کے جا رہے ہیں جن سٹوڈنٹس کو ایسیو کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ ہیں یا وہ میرے پہلے لیکچر جو ہے وہ ٹینڈ کر چکے ہیں تو اب ہم اس کو ایڈوانس لیول پہ لے کے جائیں گے کہ پریکٹیکلی ایز ای ڈیجٹل ایجنسی میں آپ جاتے ہیں کام کے لیے تو وہاں پہ ایسیو کی کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں آپ سے انٹریویوز میں کس طرح کے کوسٹن کیے جائیں گے اور کس طریقے سے آپ نے بات کرنی ہے اب ہم انشاءاللہ تعالی اس کو لے کر چلیں گے اس سے پہلے جو لیکچر سے سمپلی ایسیو وہی کچھ ہے اگر آپ نے ایسیو کرنی ہے اور بڑے آسانی سے اپنے ایڈے کرنی ہے آپ وہ تین چار لیکچر ہمارے جو ہے پراپر فالو کریں سمجھیں اور اس کے مطابق آپ ایسیو شروع کر دیں آپ کو انشاءاللہ تعالی ریزرٹس آنے شروع ہو جائیں گے لیکن جب آپ پروفیشنل کسی انٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں جو ہیں وہ آپ سے ڈسکس کی جائیں گی اور بہت ساری ٹیکنیکل چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہوگا وہ تمام چیزیں ہم انشاءاللہ تعالی اب ہمارے ایڈوانس لیول میں ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو گوگل رینکنگ ہوتی کیا ہے گوگل کے اوپر رینک کرنا کیا ہوتا ہے سمپلی ہم گوگل کے اوپر جب سرچ انجل میں جاتے ہیں یہ بسیکلی ہمارے ایک سرچ انجل ہے اس میں ہم جو بھی چیز سرچ کریں گے اس کا ریزلٹ یہ ہمیں دے گا اور سرچ انجل بہت سارے ہیں یہ انڈکس ہے لیکن زیادہ تر ہمارے ریجن میں گوگل استعمال کیا جاتا ہے یہ انڈکس جو ہے اور رشیا میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اسی طرقے سے چائنا کے اپنے سرچ انجل ہیں لیکن اوبرال انڈیا پاکستان منگلہ دیش امریکہ یہاں پہ یورپ غیرہ میں گوگل کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور ہم اسی کے اوپر رینک کرنے کی اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں مقصد کیا ہوتا ہے رینک کرنے کا یہاں پہ میں نے لکھا ہے ہوم ٹیوٹر سمپل میں نے جب سرچ کیا ہے تو گوگل نے مجھے کچھ ریزلٹس دے دیئے اور وہ ریزلٹس کتنے ہیں سات سو تیتیس میلین ریزلٹس ہیں جس میں سب سے ٹاپ پہ او ایل ایکس ہے اور اس کے بعد نیچے اس نے ایک نقشہ دیا ہوا ہے اور کچھ ویب سائٹس کے اڈریسز دیئے ہوئے ہیں یعنی کہ اڈریسز کے حوالے سے اس نے میرے سامنے یہ رکھا ہوا ہے اس کے بعد پھر کچھ اور ویب سائٹس کے چیزیں آ جاتی ہیں یہ آپ کے سامنے یہ بیسکلی جو پیج ہے جو ہمارے سامنے ہیں یہ سرچ انجن ریزلٹ پیج کہلاتا ہے سی آر پی یہ سرپ جسے کہتے ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہونے ہیں بیسکلی ہمارا تمام کا تمام ایسی او کا مقصد ڈیجیٹل مارکٹنگ کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس پیج کے اوپر سب سے ٹاپ پہ ہم آئیں اور اس وقت او ایل ایک سٹاپ پہ آ رہا ہے اب اسی طرح میں ایک اور گوگل کے اندر ریزلٹس لینے کی کوشش کرتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں فلاور اب ریزلٹس کافی ڈیفرنٹ آیا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے ایمیجز بھی دے دی ہیں یہاں پہ یہاں پہ کچھ ویب سائٹس ہیں جبکہ یہاں پہ ایمیجز نہیں دیئے تھے نقشہ ایک دیا ہوئے میپ دیا ہوئے گوگل میپ یہاں پہ اس نے گوگل میپ نہیں دیا ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے پچھرز والی کچھ ویب سائٹس دی ہوئی ہیں اس کے بعد اس نے ایمیجز دے دی ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ کو یوٹیوب کے ریزلٹس پیدانے شروع ہو جائیں گے سمپل میں نے فلاور لکھا ہے اور یہ ریزلٹس آ چکے ہیں اور یہ ریزلٹس فائیو تھاؤزن تھری ہنڈر سکسٹی میلین ریزلٹس ہیں لیکن یہ بالکل یہ ڈیفرنٹ ریزلٹس نہیں ہیں اس پر پورے پیج پہ آپ کو میپ نہیں نظر آ رہا آپ کو ویڈیوز نظر آ رہی ہیں ایمیجز نظر آ رہی ہیں ایمیجز والی ویب سائٹس نظر آ رہی ہیں جبکہ میں نے ہوم ٹوٹر سرچ کیا ہے تو اس نے مجھے او ایل ایکس کے بعد سیکنڈ چیز دیئے ہیں بزنسز جو کہ گوگل کے اوپر بزنسز ہیں جو لوکیشنز کے حساب سے یہ ریزلٹس دینے شروع کر دیئے کویسچن یہ ہے کہ یہ ایس سی آر پی ورک کیسے کرتا ہے گوگل کے اوپر یہ رینکنگ کس طرح ہوتی ہے اور گوگل یہ ریزلٹس کس طرح دے رہا ہے مجھے یہاں پہ ڈیفرنٹ ریزلٹس دے رہا ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ ریزلٹس دے رہا ہے یہ کس طریقے سے کر رہا ہے ہم جو ایس سی او کرتے ہیں اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ گوگل کے سرپ میں یا ایس سی آر پی کے اوپر ٹاپ پہ ہم پوزیشن کو یا کم از کم فرسٹ پیج کے اوپر ہی ہم اپنی پوزیشن کو اپنی ویب سائٹ کو اپنا فیس بک پیج یوٹیوب چینل جو بھی ہماری چیز ہے اس کو ہم لے کے آئیں میں ریزلٹس سٹوڈنٹس کو پہلے بھی شو کر چکا ہوں یہاں پہ میں لکھتا ہوں الفانسے بہت زیادہ پاپلر ورڈ نہیں ہے لیکن الفانسے کا جس وقت بھی ریزلٹ آئے گا جو کہ میری اپنی ویب سائٹ ہے یہاں پہ پوری دنیا میں آپ کہیں پہ بھی یہ لفظ لکھیں گے آپ دیکھیں گے یہ میری ویب سائٹ آئے گی سب سے ٹاپ پہ لنکڈین اکاؤنٹ میرا ہے گوگل پلے پہ میرا جو ایپ ہے یوٹیوب چینل ہے فیس بک کے اوپر پیجز ہیں یوٹیوب چینل ٹک ٹاک کے اوپر ہمارے جو پیجز ہیں فائیور کے اوپر ہم لوگ نے جہاں پہ یا ہمارے کسی سٹوڈنٹ نے یہاں پہ دی ہوئی ہے چیزیں ٹھیک ہے جنہوں نے الفانسے یوز کیا ہوا ہے تو یہ بیسکلی پورے پیج کے اوپر آپ کو الفانسے ہی نظر آ رہا ہے جو کہ میری ہی ریلیٹڈ مختلف پیجز مختلف ویب سائٹس مختلف یوٹیوب چینلز اور یا میرے سٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہوں گی کوئیسٹن یہ ہے کہ گوگل یہ کیسے کرتا ہے الفانسے کوئی بہت زیادہ پاپلر نہیں ورڈ ہے اور اس کے نو سو چودہ ریزرٹس اس نے صرف شو کی ہیں لیکن جب آپ کسی پاپلر چیز کو کرتے ہیں فار ایجمپل ہم ہوم ٹیوٹر کو سرچ کر رہے ہیں تو اس کے سیون ہنڈر تھرٹی تھری ملین ریزرٹس ہیں اس میں آپ رینک کیسے کریں گے تو ایسیو کرنے کا مقصد ہمارا اس پیج کے اوپر گوگل کے اس ایسی آر پی کے اوپر ٹاپ پہ اپنے آپ کو لے کے آنا ہے سب سے پہلے تو سمجھنا ہے کہ گوگل جو ہے وہ یہ ریزرٹ دیتا کیسے ہے اس لئے ویڈیوز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ گوگل جو ہے وہ اپنے پاس سٹوریج کیسے کرتا ہے جو بھی کوئی نیا پیج نئی ویب سائٹ یوٹیوب چینل آپ کا فیس بک کا پیج آپ کا کوئی بھی پیج یا اوپر آن لائن اپ بناتے ہیں تو گوگل کے کرولرز فوری طور پہ اس کا ڈاٹا ایکسٹرکٹ کرتے ہیں اور اسے اپنے پاس انڈیکس کر لیتے ہیں اپنے پاس سٹور کر لیتے ہیں اپنے لوکل سرور میں جو کہ گوگل کے لوکل سرور ہیں جن کو ہم ایکسیس نہیں کر سکتے وہاں پہ وہ سٹور کر لیتے ہیں اور جب بھی گوگل کے اندر گوگل کے سرچ انجن کے اندر کوئی شخص جہاں پہ کوئی بھی فریز لکھے گا تو اس کے مطابق وہ ریزلٹس دیں گے کوئیسٹن یہ ہے کہ گوگل یہ ریزلٹ کیسے دیتا ہے سب سے پہلے تو گوگل یہ کرتا کیوں ہے ہم گوگل کو پیمنٹ تو نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اے ہوم ٹوٹر رون کے دیں لیکن سٹل ہم کسٹمر ہیں گوگل کے ہم ویورز ہیں جب ہم ویورز کر رہے ہیں گوگل کو وزٹ کر رہے ہیں تو گوگل کی اپنی رینکنگ بڑھ رہی ہے جب گوگل کی اپنی رینکنگ بڑھ رہی ہے بلینز کے حساب سے لوگ اس کے آ رہے ہیں تو گوگل کے اوپر کروڑوں کے حساب سے لوگ جو ہے وہ ایڈ لگا رہے ہیں اور وہ ایڈز پے کر رہے ہیں وہ ایڈز پے پے اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ گوگل جو ہے زیادہ سے زیادہ کسٹمر سک ان کی چیز بنچاتا ہے زیادہ سے زیادہ ویور سک ان کی چیز بنچاتا ہے اور اس کے لیے گوگل بہت ختمی نت کرتا ہے گوگل نے اپنے بہت زیادہ الگوریمز بنائے ہوئے جو کہ ڈیلی بیس پہ چینج ہوتے ہیں نئی سے نئی چیزیں لے کے آتا ہے نئی سے نئی ریسرچ لے کے آتا ہے کہ کس طریقے سے وہ آپ کو بیٹر ریزرٹ دے گوگل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فوری طور پر ریزرٹ ملیں اور جو آپ چاہتے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں فار ایزمپل آپ ایک میڈیکل سٹور میں گئے ہیں آپ کو الرجی ہو گئی ہے آپ نے ایک دفعہ یوز کی تھی ایک میڈیسین لگن اب اس کا نام یاد نہیں ہے آپ میڈیکل سٹور کے پاس جاتے ہیں اسے کہتے ہیں یار مجھے الرجی ہو گئی ہے خارش ہو رہی ہے میں نے ایک میڈیسین پہلے استعمال کی تھی اس ایچ کے نام سے جو ہے وہ اس کا نام شروع ہوتا ہے وہ پہلے میں نے یوز کی تھی تو وہ جو وہاں پہ فارمیسسٹ ہے وہ فوری طور پہ اپنی بیک سائیڈ پہ دیکھے گا وہاں پہ دوائیاں جو ہیں اس نے الفیبیٹکلی لگائی ہوئے اے بی سی ڈی کے ساتھ سے لگائی ہیں وہ ایچ والے خانے میں جائے گا وہاں پہ دیکھے گا الرجی کے حوالے سے کون کونسی میڈیسین ہے تو وہ اس میں سے ایک دو میڈیسین نکال کے آپ نے گھر سامنے رکھ دے گا اور دیفنیٹلی اس میں سے وہ میڈیسین ضرور ہوگی جو آپ کو سرچ ہے لیکن آپ کو خود بھی اس کا نام یاد نہیں ہے لیکن جب آپ نے اس کو بتایا تو اس کو سمجھ میں آگی کہ آپ کو میڈیسین چاہیے الرجی کے لیے میڈیسین چاہیے اور ایچ سے اس کا نام سٹارڈ ہوتا ہے تو اس نے ایچ والے خانے میں الرجی کی دو تین میڈیسین جو تھی وہ لاکے آپ کے سامنے رکھ دی اب آپ سوچیں کہ اگر وہ شخص وہ فارمیسسٹ پرسائسلی آپ کی میڈیسین نہیں دھون سکتا آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں بھول گیا تھا مجھے نہیں پتا آپ کہیں گے یار اس فارمیسسٹ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے ایک جنرل سی بات ہے کہ آپ جس وقت فارمیسسٹ سے کچھ مانگ رہے ہیں اس نے اس کے مطابق آپ کو چیز پرسائس نکال کے دینی ہے اس کے قریب قریب چیزیں نکال کے دینی ہے پھر آپ کہیں گے واقعی یہ فارمیسسٹ جو ہے یہ ایتھنٹیک ہے اسے چیز کا پتہ ہے اور یہ مجھے چیز دھون کے دے دیتا ہے آپ نیکس ٹائم بھی اس کے پاس آئیں گے اور اگر وہ آپ کی مرڈسین پراپر ڈھون کے نہیں دے سکتا تو آپ کہیں گے یار اس بندے کو نہیں پتا سیم یہی چیز ہے گوگل کے اندر جس وقت ہم لکھتے ہیں کوئی بھی فریز گوگل سوچتا ہے کہ یہ بندہ کیا چاہ رہا ہے اس نے فوری طور پر مجھے ہوم ٹیوٹر چاہیے اس نے ازیوم کر لیا ہے کہ مجھے ہوم ٹیوٹر چاہیے اس نے میرے سامنے ایڈریسز رکھ دیئے اس نے میرے سامنے وہ پوزیشن رکھ دیئے جہاں پہ ہوم ٹیوٹر آویلیبل ہے اس نے میرے سامنے وہ ویب سیٹس جو ہوم ٹیوٹر پڑھاتی ہیں وہ سامنے رکھنی شروع کر دیئے ٹھیک ہے اور جب میں نے فلاور لکھا تھا حالانکہ اس کے پاس پانچ ہزار تین سو ساٹھ میلین ریزرٹس ہیں اب وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں فلاور کے بارے میں کیا جاننا چاہتا ہوں اس نے خود ازیوم کر لیا مجھے یا تو اس کے حوالے سے پچیر چاہیے یا مجھے اس کے حوالے سے ویڈیوز چاہیے یا مجھے اس کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں چاہیے جو فلاورز کے مجھے خوشبو کے بارے میں پوچھنا ہے مجھے بکے کے بارے میں پوچھنا ہے مجھے فلاور کے جو ہے وہ یہ دیکھیں جی ایک ویڈیو ہے اس نے اپنی ازمشن کے مطابق میرے سامنے بہت ساری چیزیں رکھ دیئے اسی طریقے سے جب میں نے الفان سے لکھا ہے تو الفان سے نام کو اس نے سرچ کیا اور جو جو ویب سائٹ تھی جو کہ نو سو چودہ کے قریب ریزرٹس اس کو ملے ہیں اس نے میرے سامنے رکھ دیئے یہ ہے گوگل آپ کا لیے پریسائس ریزرٹس کیوں نکالنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے بار بار وزٹ کریں کیونکہ آپ بار بار وزٹ کریں گے تو گوگل کے اوپر جو ایڈ لگانے والے لوگ ہیں وہ زیادہ زیادہ پیسے کا ایڈ لگائیں گے جہاں سے گوگل کی انکم جنریٹ ہوگی اب بیسیکلی گوگل جو ہے وہ یہ ریزرٹس کیسے شو کرتا ہے گوگل ریزرٹس شو کرنے کے لیے کچھ کرائیٹیریز استعمال کرتا ہے سب سے پہلے تو کی ورڈ یہ ایک کی ورڈ ہے ہوم ٹیوٹر جو کہ لوگ سرچ کرتے ہیں یہ کی ورڈ کہلاتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کے کونٹینٹ میں کی ورڈ ہیں آپ کی ویب سائٹ آپ کے ویب سائٹ پیج آپ کے یوٹیوب چینل کے کونٹینٹ میں دسکرپشن میں ہیڈنگز میں کہیں پہ کی ورڈ ہیں جو ہوم ٹیوٹرز ہیں نیکسٹ ٹیم اس نے سوچی کہ بھئی یہ شخص اس وقت راولپنڈی میں بیٹھ کے ہوم ٹیوٹر دھونڈ رہا ہے اسے راولپنڈی سے ریلیٹڈ یہ دیکھ رہے ہیں سروسیزن راولپنڈی اس نے خود ہی ازیوم کر کے راولپنڈی سے ریلیٹڈ یہاں پہ میرے پاس ریزرٹس دے دیئے ہیں اور راولپنڈی کی لوکیشن کے بزنسز جو کہ گوگل بزنسز ہیں مائی بزنسز ہیں اسلام آباد راولپنڈی راولپنڈی میں ہیں ٹھیک ہے جو میرے نزدیک ہیں اس نے دے دیئے اس نے میری لوکیشن خود ہی ازیوم کر لیے تیسری چیز وہ دیکھتا ہے ہسٹری کہ میں جب سرچ کرتا ہوں تو میری ایک ہسٹری ہے میں پچھلے ایک سال میں چھے مہینے میں کیا چیز سرچ کر رہا ہوں وہ میری ہسٹری کو بھی دیکھتا ہے کہ یہ شخص کس حسم کی سرچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا فلاور کے حساب سے اگر میں ریگلر فلاور کے روز فلاور کے حوالے سے ریزرٹس سرچ کرتا رہوں میں دس دن روز فلاور کو ہی سرچ کروں اس کے بعد سمپلی فلاور لکھوں گا تو وہ روز فلاور کے حوالے سے ریزرٹس دے گا کیونکہ وہ میری ہسٹری میں چیک کر رہا ہے کہ میں ڈیلی بیس سے روز فلاور ہی سرچ کر رہا ہوں چوتھی چیز وہ دیکھتا ہے انٹینشن وہ ازیوم کرتا ہے گوگل کہ یہ بندہ سرچ کیا کرنا چاہتا ہے سیم میڈیکل سٹور والے کی ایکزیمپل سیم وہی ایکزیمپل ہے کہ وہ آپ کو پریسائس ریزرٹس دینا چاہتا ہے تاکہ آپ اس کے بارے میں اچھی رائے رکھیں اچھے ریویوز رکھیں اور اس کو دوبارہ وزٹ کریں ٹھیک ہے اور وہ گوگل جو ہے وہ آپ کو ازیوم کرے گا کہ یار یہ شخص ہوم ٹیوٹر لکھ رہا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے یہ ہوم ٹیوٹر چاہ رہا ہے یہ دھوننا چاہ رہا ہے کہ یہ ہوم ٹیوٹر کیا ہے تو بیسکلی وہ آپ کی چار چیزیں سیلیکٹ کرے گا آپ کا کی ورڈ آپ نے کیا یوز کیا ہے آپ کی لوکیشن کیا ہے آپ کی ہسٹری کیا ہے اور آپ کی انٹینشن کیا ہو سکتی ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں ایسیو کرنے کے لیے ہم نے پچھلے اس لیکچر میں بیسکلی جس سے اس کے اوپر ورک کیا تھا کی ورڈ کے اوپر کہ ہم کی ورڈ کس طرح سرچ کرتے ہیں اور کی ورڈ کس طرح یوز کرتے ہیں میری ویب سائٹ ہے میرا ویب پیج ہے اس کے اوپر سب سے پہلے تو میں نے پروپرلی کی ورڈز یوز کرنے ہیں ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بہت زیادہ لمبی چوڑی ڈسکشن کرنے والے ہیں دوسری چیز لوکیشنز ہم نے اپنی ویب سائٹ پر اپنے پیجز کے اوپر اپنی لوکیشنز کو بڑا پریسائسلی منشن کرنا ہے ان تمام لوکیشنز کو ہم نے ڈسکس کر رہا ہے لکھنا ہے واضح جگہ پہ لکھنا ہے جگہ جگہ پہ لکھنا ہے ہم اگزسٹ کر رہے ہیں جہاں پہ ہم سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں اگر فیزیکل ہم سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ اپنی فیزیکل لوکیشن دیں گے لیکن اگر آپ آن لائن سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں تو ان تمام لوکیشنز کو آپ نے منشن کرنا ہے جہاں پہ آپ سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں کوئی لوگ کراچی سے ہوم ٹیوٹر ڈونے گے کوئی لوگ سے اسلام آبا سے ڈونے گے کوئی ملتان سے ڈونے گے کوئی فیصل آبا سے ڈونے گے تمام لوکیشنز کو آپ نے اس میں منشن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے عزیم کرنا ہے کہ آپ کا جو ویور ہے اس کی ہسٹری کیا ہو سکتی ہے ہوم ٹیوٹر میں بات کروں گا ہوم ٹیوٹرز کون تلاش کر رہے ہیں سٹوڈرز تلاش کر رہے ہیں یا ان کے پیرٹز تلاش کر رہے ہیں تو ان کی سرچ ہسٹری میں کیا چیزیں آئیں گی ہوم ٹیوٹر فر میت میت ٹیچر انگلیس کا ٹیچر فیزکس کا کیمیسٹری کا ٹیچر اے لیول او لیول کے ٹیچر ٹیوٹر ان اسلام آبا ٹیوٹر ان راولپنڈی ٹیوٹر ان کراچی ایکسپیرینس ٹیچر ٹیچر آف اے پی ایس ٹیچر آف بیکن ہاؤس ٹیچر آف جو بھی سکول ہیں ان کی ٹیچر آپ نے یہاں پہ آپ لوگوں کی کریٹیوٹی اور آپ کی سوچ ہے کہ آپ کا پوٹینشل ویور جو آپ کا کسٹمر ہو سکتا ہے جو آپ کی ویب سائٹ کو وزٹ کرے گا جو آپ کی پروڈکٹ میں آپ کی سروس میں انٹرسٹڈ ہوگا وہ کس قسم کی چیز ڈھونتا ہے لیٹسے کوئی شخص ڈیجٹل مارکٹنگ کو ڈھونڈ رہا ہے وہ ڈیفنیٹی ڈیجٹل مارکٹنگ سیکھ کے آن لائن کوئی کام کرنا چاہتا ہے یا وہ اپنی ویب سائٹ کی ڈیجٹل مارکٹنگ کرنا چاہتا ہے اب اس کی اس حوالے سے کیا ہسٹری ہو سکتی ہے اس نے کیا کیا چیزیں سرچ کی ہوں گی جو چیزیں اس نے سرچ کی ہوں گی وہ اپنے ویب سائٹ اپنے پیجز کے پر شو کرنی ہے پھر انٹینشن ہوم ٹیوٹر سے میری کیا انٹینشن ہے میں ایک ہوم ٹیوٹر ہائر کرنا چاہتا ہوں میں ایک ہوم ٹیوٹر ہائر کرنا چاہتا ہوں تو اس کی انٹینشن ہے ہائرنگ کی وہ سیل کے لیے ریڈی ہے تو اس کی انٹینشن انفرمیشن نہیں ہے اس کی انٹینشن پرچیزنگ ہے وہ پرچیز کرنا چاہتا ہے وہ آپ کا پوٹنشل کسٹمر ہے جب فلاور کوئی شخص لکھتا ہے تو اس کی کیا انٹینشن ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے وہ خریدنا بھی چاہتا ہو لیکن زیادہ تر انفرمیشن اسے فلاور کی کچھر چاہیے کہیں پہ اس نے یوز کرنی ہے یا فلاور کی حوالے سے کتنے لوگوں نے ایسیز یا آرٹیکلز دکھنے ہوں گے بہت کم فلاور کے حوالے سے کتنے لوگوں نے جو ہے اس کے ریسرچ کرنی ہوگی بہت کم زیادہ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے یا تو فلاور پرچیز کرنے ہیں یا فلاور کی پلانٹیشن کرنی ہے یا فلاور کی ان کو سمپلی پچرز اور ویڈیو چاہیے وہ ان کو دیکھ سکے یا ان کو کسی جگہ پہ یوز کر سکے ہوم ٹیوٹرز کا مقصد اس نے ہوم ٹیوٹرز کو صرف دیکھنا نہیں ہے میں صرف تصویریں نہیں ان کی دیکھنا چاہتا میرے سامنے کوئی تصویر گوگل نے نہیں دی آپ دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہوم ٹیوٹرز نے اپنی پچرز نہیں دی ہوں گی میرے سامنے ہوم ٹیوٹرز نے کہ وہ ایک یہ بھی فیس بک کا ہے اس نے ہمیں ہوم ٹیوٹرز کا آپ کا کیا خیال ہے ویڈیو چینلز نہیں ہے بہت زیادہ ہے لیکن اس نے ریزلٹ میں کوئی یوٹیوب چینل نہیں دیا اس نے مجھے کیا دیا ہے میرے ایریے کے وہ جگہے جہاں سے ہوم ٹیوٹر مجھے مل سکتے ہیں کیونکہ گوگل نے ازیوم کیا ہے کہ میری انٹینشن ہے کہ میں ایک ہوم ٹیوٹر ہائر کرنا چاہتا ہوں اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں ہیں اس وقت صرف ہم چار چیزوں کے اوپر فوکس کیا ہے اور ان کے اوپر ہم ون بائی ون ورک کرتے جائیں گے کہ ہم لوگ ان چیزوں کے اوپر کس طرح سے سرچ کریں گے اور کس طریقے سے ان کو لے کے چلیں گے سب سے پہلا ہمارا کام ہوگا کی ورڈز کے اوپر کیونکہ سب سے پہلی چیز جس کو کوگل کنسیڈر کرتا ہے وہ آپ کے کی ورڈز ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو مزید آگے لے کے چلیں گے یہ ہمارا ایڈوانس لیول کا ایس سیو ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی ایجنسز بنانا چاہتے ہیں یا اپنی کسی ایجنسی میں جاب کرنا چاہتے ہیں یا کسی کو سروس پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی کوئیسٹن ہو کسی قسم کا آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ